اسلام علیکم اینڈ ڈی رولز دو ہزار بیس وفاقی سرکاری ملاجمین پر لاغو کر دیے گئے ہیں نئے رولز کی منظوری وزیراعظم عمران خان نے دسمبر دو ہزار بیس میں دی تھی جس کا بقاعدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تیرا صفات پر مشتمل اس نوٹفکیشن میں کیا کہا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو ہماری ضرور لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ مکمل ایفیشنسی اینڈ ڈیسپلن رول دو ہزار بیس کو سمجھ پائیں گے کیونکہ سرکاری ملاجمین کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اگر آپ سرکاری ملاجم ہیں اور اپنے متعلقہ مزید معلومات اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکون ہے اس پہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے ناظرین اس نوٹفکیشن کے مطابق جائدادیں آمدن سے مطابقت نہ رکھنے والا افسر کرپٹ شمار ہوگا سرکاری ملاجم پر خود بر ثابت ہونے پر سیول سرونٹ رول کے تحت اگر زیر انکواری ملازم دس دن میں جواب نہ دے تو آثارٹی تیس دن کے اندر فیصلہ کرے گی ناظرین نئے رول کے تحت سرکاری ملازم کے میس کنڈیکس سے مراد یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازم اپنے تقری پرموشن، ٹرانسفر، ریٹائرمنٹ یا سروس کے دیگر معاملات میں سیاسی اثر و روک استعمال کرتا ہے اور اگر سرکاری ملازم کرپشن کے بعد کسی بھی ایجنسی سے پلی بار بیننگ کرتا ہے تو وہ بھی میس کنڈیکٹ کے زمرے میں آئے گا سرکاری ملازم کے خلاف انضباطی کاروائی جن بنیادوں پر کی جا سکے گی ان کے مطابق وہ اب سرک ترک شمار کیا جائے گا جس کی اپنی جہداد یا اس کے اہل خانہ کی جہداد ان کے ظاہری ذرائع آمدن سے مطابقت نہ رکھتی ہوں یا ان کا طرز زندگی ذرائع آمدن سے مطابقت نہ رکھتا ہو وہ تقریب کاری یا مشکوک سرکرمیوں میں ملوث ہوں یا وہ سرکاری راز کسی غیر مجاز شخص کو بتانے کا مرتقب ہو ایسی صورت میں ملازم کے خلاف ای این ڈی رول دوہزار بیس کے تحت کاروائی کی جا سکے گی ناظرین اس نوٹفکیشن میں سرکاری ملازمین کی سزاؤں کے بارے میں بھی تشریح کی گئی ہے جس کے مطابق نمبر ایک پہ کم از کم سزا مائنر پلنٹی جس کو ہم کہیں گے اس میں شامل سرزنش یعنی سینچور سلانہ ترقی کی ضبطی متین عرصہ کے لیے سلانہ ترقی کا انجماعت جو کہ زیادہ سے زیادہ تین سال کے لیے کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی نچل سکیل میں تنزلی اور پرموشن بھی واپس لی جا سکتی ہے لیکن اس کی پرموشن زیادہ سے زیادہ تین سال کے لیے اس سے زیادہ واپس نہیں لی جا سکتی اور دوسرے نمبر پر میجر پلنٹی اس میں شامل اگر سرکاری ملازم پر خرد برد ثابت ہو جائے تو فیننشل رولز کے تحت ان سے ریکاوری کی جائے گی نچل سکیل میں تنزلی جبری ریٹائر ملازمت سے فارغ یا ملازمت سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے سرویس سے موطل یا جبری رخصت پر بھی بھیجا جا سکتا ہے دورانے موطلی تنہا اور الانس رول 53 کے تحت ملیں گے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں 2020 کے تحت انکوئری کی عمل کو تیز کرنے کے لیے باختیار افسر کا درجہ ختم کر دیا گیا ہے جس کے بعد انکوئری کے اب دو درجے باقی رہ گئے ہیں نمبر ایک آثارٹی اور نمبر دو انکوئری آفیسر یا انکوئری کمیٹی ناظرین اس دو سطحی عمل کے تحت آثارٹی کی منظوری کے بغیر مجاز افسر کے ذریعے معمولی جرمانے دے کر نچلی سطح پر معاملے کو حل کر سکے گی کاروائی کے ہر مرحلے پر ٹائم لائنز کو بھی متعرف کروایا گیا ہے ملازمین کے خلاف چارجز کے جوابات جمع کروانے کے لیے دس سے چودہ دن رکھے گئے ہیں اور مکمل انکوئری کے لیے ساٹھ دن رکھے گئے ہیں جبکہ اس سے قبل انکوئری کے اختام کے لیے کوئی میاد مقرر نہ تھی جس کے نتیجے میں مقدمات میں تاخیر بھی رہتی تھی ناظرین پہلی بار بدنوانی کی تعریف میں التجاہ شدہ سودہ یا رضا کرانا طور پر واپسی والے ملازمین کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکے گی ناظرین انکوائد کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ انکوئری کی صورت میں کیس کی سماعت کسی بھی مجاز افسر کی بجائے کسی کمیٹی کے ذریعے بھی کی جا سکے گی تو یہ تھی مکمل ای این ڈی رول دوہزار بیس جو متعرف کروائے گئے ہیں سرکاری ملازمین کے خلاف جو انکوئری کیسز ہوتے ہیں ان کو معاملات کو حل کرنے کے لیے اور سرکاری ملازمین کے خلاف جو سزائیں ہیں یا مکمل جو رولز ہوتا ہے سرکاری ملازمین کے خلاف جو کاروائی شروع کی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو مکمل اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ اس رولز کو مکمل سمجھ بھی چکے ہوگے اگر واقعی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مکمل رولز سمجھ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رولز کے بارے میں کوچنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے نیکچ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ